ابھی آپ کو بتائیں کہ ایران اور فلسطینی قیادت نے اسرائیل اور متحدہ رب امرات کے درمیان ہونے والے موہدے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ موہدہ فلسطینی عوام کی پیٹ میں غددارانہ وار کے مترادف ہے قبرستان ادارہ الجزیرہ کے ریپورٹ کے مطابق فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ رب امرات کے درمیان ہونے والے موہدے کو مسترد کرتے ہیں یہ فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتا اور عوام کے حقوق کو نظر انداز کرتا ہے اماس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ رب امرات کے مابین ہونے والا موہدہ فلسطینی عوام کی پیٹ میں غددارانہ وار کے مترادف ہے یوئی فلسطینی مقصد کے لیے اپنی قومی مذہبی اور انسانیت سو ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے فلسطینی صدر محمود عباس کے طرف سے جاری کے یہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ان معاہدہ مستقبل میں فلسطینیوں کے لیے مزید مسائل تعدہ کرے گا یہ معاہدہ اسرائیل کو موقع فرہم کرے گا کہ وہ مسلمانوں اور عرم مالک کے قریب ہو اور فلسطینی کے مسائل کو قصے پشت ڈال دے گا اسرائیل صرف اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل اور یو اے ای کی ڈیل کے بعد فولی طور پر فلسطینی سرسی لیڈرشپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے اجلاس بلا لیا ہے برطانوی خبر حصائے دارے روائٹرز کے مطابق ایران نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین ہونے والے معاہدے کو شرمناک قرار دیا ہے موسیقی